افغانستان میں امن موہدہ کٹائی میں پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ نے تالیبان کو پرتشدد واقعات نہ رکھنے پر جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے افغانستان میں امن موہدے کے باوجود امریکہ اور تالیبان پھر امنے سامنے آگئے ہیں پرتشدد واقعات میں اضافہ کے سبب اور امن عمل کے خراب ہونے کی پیچھو نظر امریکی فوج نے تالیبان کو خط لکھ دیا ہے معاملے کے سیاسی حل پر زور دیا ہے تالیبان کو لکھے گئے خط میں افغانستان میں امریکی فوج کو ترجمان کرنل سونی لگٹ نے کہا ہے کہ مزید خون بہنے سے روکنے کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے انہوں نے تالیبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد کو براہ راست لکھے گئے خط میں مخاطب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر پرتشدد واقعات میں کمی نہ آئی تو ہم جواب دینے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام فریقین کو سیاسی حل کی جانب لوٹنا چاہیے افغانیوں کو مل بیٹھ کر افغانستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو شروع کرنی چاہیے یہ خط ایک ایسے موقع پر لکھا گیا ہے جب چند دن قبل 28 اپریل کو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کے سبرا جنرل سکوٹ ملر نے تالیبان کو متنبع کیا تھا کہ بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات میں کمی نہ آئی تو انہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے جانب قیدیوں کے تبادلے کا عمل ایک مرتبہ پھر تاتل کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ کابل میں انتظامیاں اہم تالیبان قیدیوں کو رہا کرنے میں ہچکیچاہٹ کا شکار ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے میدان میں اتر جائیں گے لگٹ کے خط کے جواب میں تالیبان نے اشتیال انگیز بینا دینے پر امریکہ کی مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پورازم ہیں اور اپنی جانب سے معاہدے کا احترام کر رہے ہیں